مزرگو دو سبائیو ایک واقعہ بیان ہی جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چوڑ نے کسی گھر میں نقب لگائی اور وہاں سے چوری کا مارک کٹھا کرنے کے بعد اسے کپڑیں باندھا اور کپڑیں باندھنے کے بعد فوراں ہی وہاں سے مستندہ اٹھایا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا مالک مکان جاد رہا تھا اور یہ سارا واقعہ لیکھ رہا تھا جب چور صاحب نے سلام پھیرا تو پاس آیا اور کہا بھئی کھبرانے کی بات نہیں ہے میں مالک مکان ہوں تم کچھ نہیں کہوں گا مجھے ایک بات کا جواب تدھو جو بتائیے وہ کیا ہے جو بات یہ ہے کہ تم نے میرے مکان میں چوری کی ہے اور چوری کا مال ماندھنے کے بعد درسی میں میں فوراں نماز نہیں تھے یہ کیا ماجرہ ہے اور یاد بات یہ ہے کہ چوری کرنا میرا پیشہ ہے نماز پڑھنے میرا فرد ہے اب دیکھیں کہ میں اگر چوری نہ کروں نہ کھاؤں کھاؤں سے اپنے اپنے بچوں کو بھوگا کرنے نماز نہ اور نماز پڑھنے میرا فرد ہے لیکن سب سے پہلے رول قیامت نماز کا حساب ہوگا اللہ میں اگر مجھ سے پوچھ رہے گے تمہیں نماز پڑھنے کیا جواب دوں گا وہاں میں اپنا مو تو کاؤں نہیں نہ کرانا اس لیے میں دونوں کاؤں ہی کرتا ہوں اپنا پیشہ بھی کرتا ہوں تاکہ خود کو اور بچوں کو بھوکا مانے سے بچائے جائے اور نماز بھی پڑھتا ہوں یہ میرا فرد ہے تو بزرگو دوست و بھائیوں بات یہ ہے آج کے بیاندہ مولو یہ ہے کہ عبادات اور معاملات دونوں الگ چیز نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حضرات الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مشابہ شکل ہیں سنت کے مطابق وہ برداری بلکی ہوئی ہے تصویحات میں ہوتی ہے یہ جب میں اعتقال آہوں یہ ہر مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہیں ایسے لوگ معاشرے میں پائی جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں سارے مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتے اب یہ ان کی مثال ہے جو یہ کام کرتے ہیں نماز پانچ اکر پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں مثلا آپ دیکھیں اندالتوں میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ مشابہ شکلہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہ سٹام گارہ ڈکھتے ہیں یا اور کام کرتے ہیں دعوتوں کے تو آپ جب تک انہیں چمک نظر نہیں آئے کہ پیسے کی کام نہیں کرتے اور جہاں بیٹھ کرو انہیں اپنا ہڈا بنار کھا اپنے سوپر لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے اس کے این نیچے بیٹھ کا رشوت لیتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمارا چاہے پانی ہے اسے کیا فرق کرتا ہے اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فورا مخصر میں چلے جاتے ہیں ماجمات نماز ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آکر اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی گندہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اللہ کا خضل ہے ہم کو مان کے تھوڑی ہیں لوگ خودی ہماری جیبوں میں آکر ناو جاتے ہیں اور وہاں اللہ طرح کے خضل کو کون لوگ سکتا ہے اسی طرح آپ کسی غرلہ ملڈی میں چلے جائیں وہاں سے لوگ بھی ہیں مشاہدہ کی بات ہے کسی بیوپاری نے مار خریدا کہتے ہیں جاؤ ہی ہم ہر دے پر بک کرا دیں گے تمہیں گلتی مل جائے تم جاؤ بے شیفر اپنے گھر میں چلے جاؤ ہوتا ہی ہے کہ جو ماروں نے دکھاتے ہیں جب وہ ماروں نے بک کرانا ہوتا ہے تو وہ مار اور ہوتا ہے اس میں گھٹیہ جنس کا مار ہوتا ہے جو مار دکھا جاتا ہے وہ آرہ بڑی جنس کا ہوتا ہے اور جب وہ مار بک کراتے ہیں تو وہ مار دوسرا ہے مثال کے طور پر کس شخص نے لاہور یا کراکی سے کوئی مار بک کر آیا اس مار نے بھاوہ کو جانا ہے اب سینکر امیل کا فاصلہ ہے اگر اس کے پاس وہ مار جو اسے دکھایا گیا اس نے نہیں ملا نہیں پہنچا اب وہ کیا کر سکتا ہے دوبارہ واقع سے یہ لاہور یا کراکی سے بک نہیں کر آسکتا مجبور اسے وہ مار لینا پڑتا ہے اگر وہ مار دوبارہ بھیجے اس آگ تیسے دکان دوار آتا کرے کہتا نہیں بھئی ہم نے تو مار بک کر سہی بھیجا ہے اڈی بھائی نے وہاں کوئی ادربل کر دیا ہوگا ہم نے تو مار سہی بھیجا ہے اچھا گر تمہیں شکہر میں مار دوبارہ بک کر لوگ دیکھیں گے اب وہ مار دوبارہ بک کروائے جب مار وہاں پہنچتا رہے گا جت کتے در لنگ جائیں گے دوبارہ پھر وہ معاملہ تیہ ہوگا تو یہ پریشانی کا مسئلہ بن جاتا ہے اور بعد ہم بھائی اس بھائی کو لوگ کرتے ہیں کہ یہ مار بدل جاتا ہے تو خود مار اس بھائی آر کی سے لے کر اے اللہ ملڈی میں خود جا کر تک کر دے پر بک کر آ کر اسے بیٹی لے رہتے ہیں اب یہ بھائی چلا گیا اب ان کی دوبارہ دوبارہوں کی اڈی بھائی سے واپفید ہوتی ہے وہ مار دوبارہ واپس موگا کر بک کی ہوا مار اس میں اپنی ملاوٹ شدہ مار دوبارہ بک رہا دیتے ہیں اب بھائی 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 کار بھی نہیں رہتا وہ مار خود اپنے ہاتھوں سے بک رہا ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے اس طرح کے مار کیا آکھ ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مار الحمدللہ مسلمان ہیں پانچ وقت کی نماز کرتے ہیں روضہ بھی رکھتے ہیں حج پر بھی جاتے ہیں سب کا خیرات بھی کچھ کرتے ہیں حدیث اہبان یعنی ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں اور ملاوٹ کا معمولی سا مسئلہ ہے ملچوں میں ملاوٹ ہے کاری ملچوں میں ملاوٹ ہے چاروں میں ملاوٹ ہے تو ملاوٹ شدہ مال بیٹھتے ہیں قدمی خالص ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صحیح مال ہے آپ چاروں کے مثال لے لیں جب گاہ کو مال لکھاتے ہیں اس میں کئی قواردی کا مال ہوتا ہے پارہ درجہ کا باس ملچی چاروں جو پکنے میں بہترین پکتا ہے اور اس میں خوشبور بھی ہوتی ہے بلکہ اسی شکل کا یہ کاروں چاروں بھی ہوتا ہے بلکہ دونوں پاس سکتے ہیں تو عام والی فرق نہیں کہا سکتا مگر وہ چاروں گھٹی آتا ہے پکتا بھی صحیح نہیں ہے ذائقہ بھی نہیں ہوتا ریل دونوں کا ایک بتاتے ہیں یعنی وہ بے پاری کو بتا رہتے ہیں کہ بھئی یہ مال اس کا ریٹ یہ ہے یہ صحیح مال ہے اور یہ دو نمبر مال ہے جب دکان داروں مال دیکھر آجتا اپنی دکان میں بیٹھتا ہے تو گاہ کو دکھاتا ہے کہ تبہ یہ ایک نمبر کا باس ملچی چاروں ہے کیونکہ شکل دونوں کی ایک ہوتی ہے اسی مال بیٹھتے ہیں جب وہ لے جاتا ہے صحیح نہیں پکتا کہتا ہے یار تم نے چاہر کیسے دیا دکان در پاک شکیت کی دکان کے تیار میں نے تو مال سے دیا وہ جو پکانے والے میں اس نے غلط پکایا ہوگا جنہیں چند مثالیں پیش کی ہیں کہ عبادات میں یوں لوگ کرتے ہیں مگر معامرات میں اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جلے آتے ہیں اپنی فنکاری جو ہے اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں مشاہدے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ جماعت میں بھی تائم لگا ہوا ہے پکے جماعت میں جانے والے ہیں چار مہینے چلے سالانہ جب گھر میں آتے ہیں تو وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں یہاں بھی ملاحظ کرتے ہیں سارے نہیں ہیں برکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام ایسا کام کرتے ہیں اور وہ جماعت کے لیے ایک بات جماعتدار ہیں سارے لوگ ایسا نہیں ہوتے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جماعت میں بھی جاتے ہیں حرد پر بھی جاتے ہیں مگر وہ سود کی رقم چلاتے ہیں اگر کسی شخص کی عبادات وہ صحیح ہیں معاملات صحیح نہیں ہیں کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور بات چیت میں جو ہے وہ صحیح نہیں کرتا اگر چیت جس میں اور مثالیں پیش کی ہیں اس کی وجہ سے اس کی عبادات جو خرق پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بلا تشیدے جا رہے تھے اور ایک دکاندار کے پاس آئے اس نے گوری میں کوئی جنس رکھی ہوئی تھی اور اس جنس میں اوپر مار بڑیاں والا تھا نیچے گھٹیاں والا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوری میں ہاتھ ڈالا نیچے گھٹیاں والا لکھر آیا آپ نے کہا یہ کیا ہے وہ خاموش ہو گیا اور انشاءات میں منگشہ فریصہ منا کہ جو آدمی ملاوک کرتا ہے وہ ہم اس نہیں ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں بعض لوگ وعض لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مساجد کو دیتے ہیں ان کے اندر کا مساجد یہ ہے کہتے ہیں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے پھریں حضی صاحب میربانی کریں یہ کام ہے مسجد میں جو صفحے مگار لانی ہیں تو آپ ہمیں جو ہے دیتے ہیں بھی دیتے ہیں دیتے ہیں کال آنا پسو آنا جنہیں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے پھریں کسی مسجد میں گئے نماز پھریں کہا یار یہ مسجد جو ہے اس کو مرامت پرانا ہے تو میں کہوار لیتا ہوں کوئی مسجد نہیں ہے نئی بنا لیتے ہیں لوگ خوش ہو گئے کہ پاکیر بھئی حجی صاحب صاحب نے وعدہ کیا تھا بھی کرتے ہیں کرتے ہیں ورائے نہیں کرتے ہیں بھی جب تک دو چار لوگ پاس نہ جائیں منتے نہ کریں ان کی انا کو تسکین ہوتی ہے دیکھو میں ہجینی صحیح آدمی ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں لوگ کام کرتا ہوں جاکہ اندل میں آگئی تو شیطان اپنا کام کرتا جاتا ہے اسی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات جو ہم کرتے ہیں اس کو ضائع کیا جائے خاتہ ہمارا برابر ہی ہو جائے خدا نہ حافظہ ہم سمجھتے کہ ہم بڑا جو اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں مشابہ شکر نے حاجی بھی کیے ہیں اور کوئی جواں کیا ہے مگر سات ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتے جاتے ہیں اس بات کے خاص شعب ہم چاہیے کہ وعدہ بھی کسے سے کیا جائے تو پورا کیا جائے اگر ساتھ ساتھ سماتے ہیں انہا حدہ کارہ مسئولہ کہ وعدوں کے بعد میں روز اکیامت سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تو پورا کیوں نہیں کیا مگر یہ معاشرے میں عام سی بات ہے کہتے ہیں ہمیں وہ وعدہ ہی تو کیا ہے ادادہ تو نہیں کیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا وہ وعدہ وعدہ جو پورا وعدہ ہی نہیں کہتے بس ایسی ٹرکھائے رکھو ایسی بات چلائے رکھو ٹیک ہے بھی کرتے ہیں کرتے ہیں بس ان چیزیں ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان ہماری رات کو ہی ہوتا ہے کسی اور کنی ہوتا جو کچھ ہم اچھے عوال کرتے ہیں اب سوچیں اگر وہ ہمارے اس غلط معاملات کی وجہ سے غلط دیلی کی وجہ سے دوسروں جنگ کرتے ہیں اگر خدا حافظ وعدہ وعدہ ہمیں کتنا نقصان ہے یہ دنیا کا مواری ہی رہ جائے گا وہ پلانی مثال ہے کہ سکندر یارم یا فوت ہوا جنارہ تیاروں سے فرصی وسیعت کر گیا تھا کہ بھئی میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال گئے جائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں گے یہ بادشاہ جو آلی دنیا کا مالک تھا خالی ہاتھ جا رہا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اکثر یہ ٹرین ہے معاشرے میں کہ جیسے جیسے پیسہ کماؤ ایس کی تینگی بسر کرو اپنی بھی اولاد کی بھی اور جب واپس جاتے ہیں یہی اولاد ہمیں کسی کام جو ہے کوئی ہمارے کام نہیں آتی پیسہ بھی نہیں رہیتا ہے اور جس اولاد کی دنیا سوارنے کے لیے ہم نے اپنے دین کو برباد کیا ہے وہ لوگ ہمارے کسی بھی کام نہیں آتے اور اکیل ہی آرگین کبر میں جا کر سو جانا ہے اکیل اپنے عمالتے حساب دینا ہے اس باق کے خواب چاہ رکھا جائے کہ اپنے معاملات کو درست کیا جائے عبادات کے ساتھ معاملات جو ہے وہ انتائی ضروری ہیں اللہ کا انجوائے منجورہ کچھ اعمال کرنے کے توفیق کتاب رمائے خاتم ایمان پر فرمائے وما علینا ایر برحالوں بی